موسیقی حالیہ دنوں میں پاکستان کے فارمر پیم نیسا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی جماعتوں نے مل کر سر توڑ کوششے کی لیکن عمران خان کی حکومت نہ گرا سکے بل آخر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے رات کو بارم بجے بیٹھک لگائی اور عمران خان کی حکومت گرا دی گئی ہے عمران خان کی حکومت گرنے کے بعد ابھی مجودہ پرائم منیسٹر پاکستان کے شباز شریف ہیں اور مجودہ صورتحال میں اگر دیکھی جائے تو پرائم منیسٹر شباز شریف کو کرائم منیسٹر سے نام پکارا جا رہا ہے جو کہ ایک ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور یہ اتنا ٹوپ ٹرینڈ کر چکا ہے کہ دنیا پوری دنیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے 32 ملین سے زیادہ امپریشن اور 6.2 ملین اس کو ابھی تک ری ٹویٹ مل چکے ہیں عمران خان کی اپوزیشن میں آنے کے بعد جب مجودہ حکومت میں تھے تو عمران خان نے اس بات کا واضح کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے حکومت سے نکالا تو پھر میں آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہوں وہی بات ان کی سچ ہوئی پہلا ہی پشاور کے جلسے میں پاکستان کی پشاور کی عوام نے اس بات کا ثبوت دے دیا عمران خان کو کہ آپ جو بھی جیسے حال میں ہیں پاکستان کی عوام پشاور کی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے وہی پر عمران خان کا حوصلہ ابزائی ہوئی اور کر رات کراچی کے اندر جو جلسہ ہوا ہے وہی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر بولی ووڈ ایکٹروں کی تصویریں ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جو کہ ان میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھارت سے آئے ہوئے بولی ووڈ ایکٹر جو کہ سلمان خان، آمیر خان اور شارو خان عمران خان کی سپورٹ کے لیے پاکستان آئے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی خبر سچ نہیں ہے پاکستان میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے عمران خان اور شارو خان اور سلمان خان وہ پاکستان نہیں آئے اس طرح سے سوشل میڈیا پر وائرل کی جانے والی تصویر ایک فیک ہے جو کہ پاکستان کی عوام کی جانب سے یہ ایک غلط اقدام ہے عمران خان کی سپورٹ آپ کریں لیکن اس طرح کے ہٹھ گنڈے نہ عزمائیں جسے پاکستان کی امیج کو فرق پڑے